حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنگ ہوگی وہ جنگ کیا ہوگی اس جنگ میں روم اور مسلمان روم امریکہ اسرائیل نہیں حدیث کے الفاظ بنیل اصفر روم اور مسلمان دونوں متحد ہو جائیں گے مل جائیں گے اور اس کو اور ذرا گہرہ جائیں گے تو دو حدیثیں ملتی ہیں ان میں آتا ہے کہ روم والے خود کیا کریں گے ریکویسٹ کریں گے مسلمانوں سے کہ وہ مل کے ہیں وہ جو ہم دونوں کا یعنی رومیوں کا بھی مسلمانوں کا بھی تیسرا کوئی دشمن ہوگا اس کے ساتھ ہم قتال کریں تو پہلی پیشکش روم والے کریں گے دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی آیا ہیں کہ مسلمان بھی کریں گے گویا کہ دونوں طرف سے دونوں لوگ بلائیں گے آؤ ہم دونوں مل کر یہ تیسری کو ماریں گے وہ تیسرا کون ہے بعض لوگوں نے ابھی سے قیاس آرائیاں کی ہیں کہ وہ تیسرا کون ہوگا چینی ہوگا کیونکہ یہ دونوں گئے گا تو کون باقی ہے دوسری ذات چین چینہ گو ماریں گے اب خاص کر جو وہ پر نکال رہا ہے اس حیثیت سے کیا ہے اور جو کچھ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں چینہ میں دوسری جگہ ہو رہے ہیں کم از کم معلوم ہوتا ہے چینہ ایک ایسا ملک ہے جس میں مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں دنیا میں معلوم ہی نہیں یہ لوگوں کیا ہو رہے ہیں ہاں کم از کم برما کا بھی کچھ حوال معلوم ہو جاتا چینہ میں بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایسی ایسی عجیب اور انسانیت سوز حرکتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لیکن کوئی میڈیا نہیں بتا رہا ہے نا مسلمانوں کو معلوم ہے تو وہ بھی پکا دشمن ہے بہرِ قیف ہم ہی نہیں معلوم کیونکہ حدیث میں وہ تیسرا کون سا ہے دشمن نہیں آیا اتنا آیا کہ یہ ہم دونوں مل کر مسلمان اور عیسائی مسلمان اور رومی مل کر کریں گے کسی تیسرے دشمن کے خلاف جنگ جس میں اللہ تبارک و تعالی انہی فتح دے گا اب وہ جنگ بھی کہاں ہوگی اللہ تعالیٰ اچھا فتح ہونے کے بعد مالِ غنیمت کی تقسیم ہوگی بہت بڑا مالِ غنیمت ملے گا اور اس مالِ غنیمت کی تقسیم ہوگی اس تقسیم کے بعد واپس ہو رہے ہوں گے تو مسلمان اور عیسائی یہ کھٹے ہی واپس ہو رہے ہوں گے ایک ٹیلوں والی جگہ پر پتہ نہیں وہ ٹیلے والے جگہ کہاں ہوگی بعضوں نے کیا کر دیا طالبان ابریتے تو افغانستان کہہ دیا تھا حالانکہ وہ آئے بھی چلے بھی گئے مسئلہ بھی ختم ہو گیا تو اس طرف جنہوں نے اشارہ کیا تھا دو ہزار میں نائنٹیس میں ان کے اشارے بیکار گئے تو اس واسطے ہی قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہیے صرف ہم کو اطلاع دینا ہے کہ یہ آیا ہے یہی ہے بولنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اسے کہہ لیا جائے تو بعد میں پشمانی بھی اٹھانا پڑتی ہے تو بحرِ قیف وہ نہیں ہوا کوئی ہوگا آگے چل کر تو وہاں ٹیلوں والی جگہ پر جب وہ اپنے تلواروں کو زیتون کی درختوں کے تھالیوں میں شہٹہنیوں میں شاخوں میں لٹکا کے آرام کر رہے ہوں گے تو اس وقت دراصل ایک عیسائی آکے کہے گا کہ جو جنگ ہم نے جیتی یہ اصل میں سلیب کی وجہ سے ہے تو سلیب بلند ہو یہ نعرہ لگائے گا ایک مسلمان جو دیکھ رہا ہوگا اس کو انتہائی غصہ آئے گا وہ کہے گا کہ سلیب کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی وجہ سے اللہ اکبر پھر کہے گا اس کو کہ تو سلیب کہتا ہے اور اس کو قتل کر دے گا جب وہ قتل کرے گا تو ایزر عیسائی کیا کریں گے ان پر دھاوہ بھول دیں گے اور زبردست جنگ شروع ہو جائے جو مل کے لڑے تیسرے دشمن سے وہی دونے آپس میں پھر کیا ہو جائیں گے بڑی زبردست جنگ شروع ہو جائے گی جو اعلان کرے گا کہ سلیب کی وجہ سے ہوا ہے ادھر مسلمان اٹھیں گے اس کو قتل کریں گے یہ ایک قتل کی وجہ سے یہ لوگ پورا معاہدہ ہی توڑ دیں گے اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیں گے ایسا ماحول ہوگا تو کوئی پکارنے والا پکار کے کہے گا کہ دیکھو تمہارے گھروں میں پیچھے تم یہاں تو لڑ رہے ہو لیکن تمہارے گھروں میں پیچھے دجال آ چکا ہے یہ ماحول بلکل یہ آج کا ماحول ہے نا ہرگیز بھی وہ نہیں ہوگا تم کچھ اور ہوگا تو آج وہ نشانیوں کو منتبق کرنا دراصل بلکل ہی جہالت ہے وہ زیتون کے درخت کہاں گئے وہ ڈھالیاں کہاں گئی تلوار سے جنگ ہوگی گھوڑوں سے جنگ ہوگی یہ زمانہ ہے ہی نہیں کوئی اور زمانہ ہے جہاں پر یہ ہوگا مہدی کا تو اس وقت وہاں پر جو ہوں گے ان کے سنتار آپ کو تو معلوم ہے پہلے میں نے بتا دیا دجال کا جو خروج ہے اس کے لیے کیا زمانہ ضروری ہے کیا زمانہ ضروری ہے مہدی کا ہونا ضروری ہے مہدی ہی کے زندگی میں دجال آئے یہ بات کل میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تو جب پکارنے والا پکارے گا جب یہ جنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں اور عیسائیوں کے اندر تو کوئی پکارنے والا پکارے گا کہے گا کہ دیکھو تم تو یہاں ہو لیکن تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے تو وہ یہ سب کو چھوڑ شاڑ کے وہاں بھاگیں گے کہاں شام اب آج کا شام آج کا شام بالکل چھوٹا ہو گیا پھر بھی ہم منطبق نہیں کر سکتے کہ وہ شام وہی شام ہے جو آج سریعہ بولتے ہیں کیونکہ وہ شام بہت الگ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سریعہ تھا جو صرف دمش بہت بڑا تھا جسے آج دمسکس کہتے ہیں تو اب اسی کو ہم دراصل ٹھیٹ منطبق نہیں کر سکتے وہ یہ ریا ہے اچھا اب آگے سنو جب یہ لوگ پہنچ جائیں گے معلوم ہوگا خبر غلط ہے